تکبیرات کا کہا جانا لبائک اللہم لبائک کی صدایں بلند کرنا اذن حضر فی الوادی کے جب ووادی میں اترا جائے حرم میں قیل حدثنا محمد بن مسنہ مشہور مغرابی کتب ستہ میں سے اکثر کے استاذ ہیں مشہور امام ابو داود قیل حدثنا ابن نبی عادی قیل حدثنا ابن عباس تذکروا الدجال اذن حدثنا ابن عباس کا حصہ ہم تھے مجاہد و انجور الوکی فرماتین تو صحابہ نے یا لوگوں نے تذکر کیا دجال کر تو انہا فرمایا کہ انہاو قائل مختوب بین عائنہی کافر اس کی دونوں آنکھوں کے دربیان کافر کا لفظ ا enfim کافر کیا دیتے ہیں جو عباس کا لفظ بین عباس رہا ہیے جو نبی تلبیہ بکار رہا ہے جو ابن عباس رہا ہے تو نظر آئے رہے ہیں موسیقی 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 تو پھر عام حسانہ کو بھی انبیاء کے مطلق بھی یہاں یہ تلبیہ بکارنا چاہیے باورکے مضحیل الحائد وانبسا اہل انتکلم باستہللنہ واللہ حلال کل اپنا دور کہ ایزا واتا کیسے تلبیہ کیسے ہام ہے اہل انتکلم باستہللنہ واللہ باستہللنہ واللہ باستہللنہ واللہ اور کیسے معنی کو آنفیا ہے جب بارش Effectivität کیا میں پھاستہللنہ واللہ برحال مضح گے موسیقی 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 یمن میں تھے وہاں سے نکلنے لگے تو انہوں نے احلال اور نیت کہا ہے جو اللہ کی رسول کیا وہی میری ہے جو ان کا حجہ وہی میرا نبیرس نے پوچھا ان سے کہ آپ نے کیا کس کا ارادہ کی ہے قصد کی ہے احلال کیا کس چیز کا فرمایا کہ احلت بیماء اللہ بینی صلی اللہ علیہ وسلم مریت کہا ٹھیک قَالَ فَحْدُ وَمْكُسْ حَرَامَ كَمَان چلے پھر آپ حدیعہ اور ساتھ حرام بھی رہیں کیونکہ جس طرح میں حرام یہ آخر تکوں حتیٰ کہ حمرانہ حج پورا کرنا کرلوں قرآن کر رہا ہوں تو پھر آپ بھی یہ کرلیں کہ امام سب بھی اس جواز کے طرح اشارہ کریں کہ نبیرس نے زمانے میں کر لیکن ایک آدمی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت باندے اور رکھے تو جائز ہو جی قَالَ حَدَّثَنَ الْحَسَنُ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَ عَبْدُ الصَّمَدْ قَالَ حَدَّثَنَ سَلِيمِ بْمَحِبْ حَيْيَانِ قَالَ سَمِعْتُ مَرْوَانَ الْعَصْفَرُ عَنَا نَسِبْنِ مَالِقٍ رضی اللہ عنہ قَالَ قَدِمَ عَلِيُّ رضی اللہ عنہ عَلِ النَّبِی صلى الله عليه وسلم من الجامن فَقَالَ بِمَا أَحْلَلْتَهُ فَقَالَ لَوْ لَا أَنَّ مَعِي اولا ان معی الہدی لأحللتو جی اگر قربانی نہ ہوتی تو میں بھی عمر کر کے حلال ہو جاتا اور پھر نئس سلسلس میں حج کرتا لیکن قربانی جو کہ لائی حدی ہے اب قرآن کرنا ضروری ہے سب کچھ کر کے بفارق ہوں گا اور حلال ہوں گا جی قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن ابی موسیلہ شعری رضی اللہ عنہ قال باعثنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجئت وهو بالبطحای فقال بما احللت قلت احللت كائهلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هل معك من هدی قلت لا فامرنی فطفت بالبيت وبالصفا والمراء ثم امرنی فاحللت فآتيت امرأة من قومی فمشطتنی او غسلت رأسی فقدم عمر رضی اللہ عنہ فقال ان نأخذ بكتاب الله فانه يأمرنا بالتمام قال الله تعالى واتم الحج والعمر وإن نأخذ بسنة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدی جی وبالخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن یہ بنگی دی کہ تمس تمتوس منع کی حجی تمتوس اور اس کے لئے فرماتنے کے دیکھیں قرآن نے بھی اتمام کا حکم دیا کہ واتم الحج والعمر تلیللہ درمیان میں حلال ہونے تلی الحمدللہ اور اسی طرح سنت بن نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام باندہ اور آخر تک چلایا ہے اور اسی طرح جمعہ کر کے یہ فارغ ہوئے ہیں تو پھر وہ الگ بات ہے کہ جب ان سے کہا گیا اور پاتا کہ بیٹے نے مخالفہ تھی اور رسول اللہ نے کیا اور کیا جائے تو انہوں نے پھر اسرات پر آئے کو حضف کر لی تو یہ بات ہے دونوں میں دیکھیں اتمام یہ ظاہر ہے اتم الحج والعمر تلیللہ قرآن نے کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی کیا دی انہوں نے محل حتی نحار الحدی قربانی کر کے وفار ہوئے ہیں جی باب قول اللہ تعالی الحج اشہر معلومات لقولہ فی الحج وقولی اسالونک عن اللہ لکھ ایک آدمی تمتبی کر رہا ہے باب قول اللہ ادعال الحج اشہر معلومات فمن فرضفین الحج فنا رفضت حج کے مشہور مہینے ہیں روئی ذلقادہ ذلحج شبال ذلقادہ ذلحج مجھے مخصوص پھر دین ہے ذلحج کے شروع کے دس دن کے اندر اندر فمن فرضفین من الحج فلا رفض ولا فسوق ولا جدار فالحج جو فرض کرے خود پر حج کو یعنی اس پر فرض ہو جائے اور وہ نکل جائے خصوصاً حج کی ادائیگی کے لیے تو پھر کوئی لہو لعب والی باتیں فسق و فجور کوئی جنگ جگڑے نہیں ہوں حج ایسا میں اچھنے اچھنے جگڑی تمام یہ جنگ پیش آتی رفض بھی بہت زیادہ چونکہ چونکہ اس پر فجور کوئی خطرات جنگ جدار بہت زیادہ چونکہ حج نبیتا سفر معسلی چونکہ عذاب قلت قدرہ بہت زیادہ بہت زیادہ طور پر تو ایسا میں کھاکہ ولا جدارہ فالحج اچھنے لکھ عن اللہ اللہ انقل یہ مواقیتو للناس فالحج وقال ابن عمر اچھر الحج شوال وزو القعدہ وعشر من ذو الحج حج لبینا برمہ قول حج کے مہینے شوال ذو القعدہ اور دزل ذو الحج قال ابن عباس من السنن اللہ تحرم اللہ يحرم بالحج اللہ توشت بالحرم یہ سنت ہے حرام حج کے مہینے باندھا جائے فکر عثمان اے يحرم من القرآسان اور کرمان اے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مکرو جانا خراصان یا کرمان سے منہ حرام باندھے لیکن آج تو معاملات پر بدلے ہیں اکثر حجاج اپنے ایرپورٹ سے ہی باندھے ہیں حرام چل دیتے ہیں جی یہ ہے قال حدثنا محمد بن بشار قال حدث یعنی مکر الحنی قال حدثنا افلح بن حمید قال سمیع بن قاسم بن محمد عائش رضی اللہ تعالی قال خرجنا ما رسول رسول اللہ صلی اللہ وآلین سن فی اجفر الحجو وليعالی الحجو حرم الحج فنزلنا بصرف قالت فخرج الى اصحابه فقال من لم يكن منكم معاه هدي فاحب ان يجعله امرضا فليفعل ومن كان معاه الهدي فلا قالت فالاخذ بها والتارک لها من اصحابه قالت فما رسول اللہ صلی اللہ وآلین ورجال من اصحابه فكان اهد قوة وكان معاه الهدي ولم يقدرو على الامر قالت فدخل رسول اللہ صلی اللہ وآلین وآلین فقال ما يبقی يا حنت قلت سمیت قولك لأصحابك فمنعت العمر قال وما شأن قلت لا اصلي قال فلا يضر انما انت امراض من بنات آدم كتب اللہ عليك ما كتب عليهم فكون في حجك فعسى اللہ ان يرزق ان يرزق ان يرزق كيها قالت فخرجنا في حجته حتى قدمنا منا فتهرت ثم خرجت من منا فافظت بالبيت قالت ثم خرجت معاه في النفر الاخر حتى نزل المحصد فنزل معاه فدعا عبد الرحمن ابن ابن بكر فقالت اخرج بوقتك من الحرم فتحل بعورت ثم فرغ ثم اتي هاغنا فان ان ان ذرك حتى تأتي قالت فخرجنا حتى اذا فرغت من التواف ثم لئت بسحال فقال هل فرغتم قلت نعم فاذن بالرحيل في اصحابي فارتحل الناس فمر متوجها الى المدينة ضير من ضار يضير ضير ويقال ضار يضر ضور فضر جی یہ اشرت اللہ تعالى بیماری کی وجہ سے شروع میں امرا کب جب نہیں کر سکے اس کی بات حدیث پڑی بھی جا چکی ہے تو پریشان تھی پھر اس کا بعد میں جو حل ہے اب ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 اور قریب سے ہی عمرہ دوبارہ آکر کیا امام خریر امام اللہ لفظ کی وزاعت کرتے ہیں قال ابو عبداللہ یذیر من زار یذیر و پرہن لفظ فلا یذر کی کہتے ہیں یہ باپ یذر من زار یذیر زیر سے ویقال زار یذور زور یہ بھی کہا گیا کہ زور مستر اس وزر یذر زر تمتع والاقران والافراد بالحج وفسخ الحج لما لم یکن معاو حدی تمتع اور اسی طرح قران کا حج اور افراد کا حج وفسخ الحج لما لم یکن معاو حدی فسخ کرنا حج کا جس کے باس قربانی نام فنیہ سلمی دیکھیں نا نبیر اسلام حج کرنے نکلیں باقی شعابہ سعاد اور ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم جی حج بھی کریں گے عمرہ بھی کریں گے لیکن ساتھ قربانی نہیں تھی تو جب انہوں نے حج عمرہ کیا تو کہا کہ بھلال ہو جاؤ تو یہ اور حج پھر بعد میں تو فسخ الحج لما لم یکن معاو حدی افراد اپنے بیر اسلام نہیں حلال ہے چنکہ قربانی ساتھ لائے ہیں ایک آدمی اگر بلے اس کے نیت پلے اس کی تھی یقصہ کرنے کی لیکن اگر قربانی نہیں تو پھر اس کا فائدہ اٹھا کر و دوبارہ مطلب وقفہ دے سکتا ہے ترمیان جی قال حدثنا عثمان قال حدثنا جریل عن منسود عن ابراہیم عنیل اسوالی عن عائشت رضی اللہ عنہ خرجنا معا النبی صلی اللہ علیہ و لا نرأ الا انہو الحج فلما قدبنا تطوفنا بالبيت فأمر النبی صلی اللہ علیہ من لم يكن ساق الهدی ان يحل فحل من لم يكن ساق الهدی و نساؤه لم يسقن فأحللن قالت عائشت رضی اللہ عنہ فحضت فلم اتف بالبيت فلما كانت لیلت الحصب قالت يا رسول اللہ ارجع الناس بعمرة وحجة وارجع انا بحجة قال وما تفت لیالی قد ابن مکہ قلت لا قال فاذهب معا اخیك الى التنعیم فأهلی بعمرة ثم معیدك كذا وكذا قالت صفیہ وما اورانی الا حابستهم قال عقری حابستهم قال عقری حلقا او ما تفتی او منحر قالت قلت بلا قال لا بأس انفری قالت عائشت رضی اللہ عنہ فلقین نبی صلی اللہ سفیر رضی اللہ عنہ ان کا بھی بیماری آئی تھی لیکن بعد میں آئی ہے نا تو خود بہت سمجھ رہی ہے کہ شاید میں بھی ان کو روک دوں مطلب یہ کہ میری بیٹس ان کو برکنا پڑے گا اقرا حلقا کلمات یہ ڈاڑنے کے لئے خود کو یا کسی کو استعمال ہوتے ہیں کہ پاؤں کارٹے جائیں اسی طرح حلقا ہو جب یہ انسان فرمائے کہ تو آپ ہم نے کر لیا تھا نا جی کر لیا تھا کہ بس ٹھیک ہے پھر جائیے پھر بعد میں یہ ہوا کہ جب میں نے حاج وغیرہ دمرو بارہ رکھی تو پھر نبی اسلام کی ملاقات میں سے یہاں ہوئی شیئر تو جو حدیت جمرتو وہی کر سکتے جو حدیت ساتھ لائے تو بتو یہ قرآن 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 سے ملانا دونوں کا حج و عمرہ دونوں ایک ساتھ کی جاتے ہیں اس میں تو بتو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ساتھ نہ کریں مصر یہاں سے آپ پہلے گئے ہیں شوال کے ذرقاد سوال جیس مہینے آپ یہاں سکیں جو حج کے مہینے آپ نے عمرہ کی اس کے بعد حلال ہو گئے معاملہ سب شروع کر دی حج شروع اور حج کے ایام خاص آئے اب حج شروع کر دیں یہ تمام میں وقفے کا جو ہے نا یہ تمتو تو اگر ایک آدمی گیا اس نے عمرہ کیا اور پھر حج کا انتظار میں اسی طرح رام کی عادت میں رہا اور بیون سے دور رہا اور پھر حج کے دنوں میں حج کر بٹ کہ حج قرآن ہوئی یہ تو صحابہ ہیں آپ نے کیا کرنے عمرہ کر کے پھر حلال ہو پھر حج جس طرح نبی اللہ علیہ وسلم حسنو اسی کے حکم دی اور خجہ وقرآن ہی کیا اوری سطح علی وغرہ اس طرح کے باس صحابہ قربانی آئت جو دیکھیں تینوں کام تھے تینوں نیتیں تھی یہاں کی بات تمتوں کی نیت بات قرآن کی اور بات صرف افراد حج کی جنوں نے یہ نیت کی تھی جنوں نے حج کا تلبیہ بکارات یعنی صرف افراد کی جن کی نیت تھی یا قرآن کی تھی وہ حلال نہیں یعطا کہ نحر کا دن ہو گیا قال حدثنا محمد بن بشاری قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبت عن الحقم عن علی بن الحرسین عن مروان بن الحقم قال شہید عثمان و علی رضی اللہ عنہم وعثمان ینہ عن المتعة وان یجمع بینہم فلما را علی اہل بہما لبیک بعمرت وحج قال ما کنتو لی ادعا سننت سننت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقول احد یہ موتا سمراد یہ حج کا موتا ہے تمتو ہے جیل تو شہید عثمان جو حج افراد کو سمیتی تھی جس طرح پیش ہے تو مرک ہم نے پڑھا نا کہ حج تمتو کی خواہش یہ تھی کہ اینا ہوا لوگ اور کچھ سیاسی سے زیادہ ایک سوچ بھی تھی فائدہ کی کہ اگر ہم اصل میں جاہلیت میں خصوصاً حج کے دنوں میں عمریں نہیں کیا جاتے تھے تو عمر کا اکھمت یہ بھی نظر آئی اور لگی کہ اگر یہ ہم اسی طرح مطلب عمریں کو کاٹنے تو عمر کرنے کے لوگ پھر سے آئیں گے الگ سے ہوں گے تو یہاں رشت لگا رہے گا حرم آباد رہے گا اس لئے یہ سوچ دی اور کسی تک بہت عثمان این آنین مطبیعہ ہوا یہاں بینہمہ فلما را علی اہل لیو لیکن جب علی نے دیکھا کہ یہ لغمانہ کر رہا ہے ان کی خواہش ہے کہ نہ ہو تو انہوں نے ایک ساتھ کی اور فرمایا کہ میں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا جنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا گیا کسی کی وجہ سے اگر رسول اللہ کی سنن کو میں نہیں چھوڑ سکتا کسی بڑے خلیفہ ہی کیوں نہ آس کے لئے جوی انہوں نے کیا ہے انہوں نے قرآن خود کیا ہے اور تمتو کروایا ہے تو لوگوں کے سامنے یہ کچھ ہوا ہے تو اس لئے یہ سب کچھ ہوا ہے نبیل اسلام کے زمانے میں تو میں کیوں ہا نہیں کروں گا یہ جائز ہے کیا کریں مجھے قرآنہ شاید صاحب یہ میں علی بن حسین جو مروان بن حکم سے رویات کریں حالانکہ شیعہ کہتے ہیں ان کی آپس میں نہیں لگتی یہ استعادی کیا ہے علی بن حسین علی بن حسین علی بن حکم جی بڑی ہے قال حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا حویبن قال حدثنا ابن طاوس عن نبیل یہ شاگرد ہے اتنی بات ہی کافی ہے یہ عن ابن عباس عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قال کانو یرون ان العمرت فی اشور الحج من افجر الفجور فی الارض یہ دیکھیں نا ان کی راہ یہ تھی کہ حج کے مینوں میں عمر ہے یہ افجر الفجور ہے بہت بڑا فجور کا کام و جلن محرم صفر محرم کی مینے کو صفا کر دیا و یقولون اذا ادبر الرجل اذا ادبر الدبر و عفر الاثر و ان صرح صفر حلت العمرت لمن اعتمر یہ انہوں نے ایک شیر سبنایا اذا ادبر الدبر و زخم مگارا ٹھیک ہو جائیں و عفر الاثر اور مر جائیں آسار و ان صرح صفر صفر کا مین نکل جائیں حلت العمرت لمن اعتمر فل عمرہ حلالا قدیمان قدیمان بیسر علیہ السلام و اصحاب و صحبیحہ دربائیں جبکہ مر سامن اس سنت کو ان کی سوچ کون توڑا ہے نفیقی ہے اس کی جب اس صلح علیہ السلام آئے ہیں سبیحہ ترابعات المحلین بالحج چوتی صبح آئے ہیں اور عمر میں جائلو عمرہ عمرہ بنانے کا حکم دی ہے کہا کہ بس عمرہ کیجئے بلکہ ایک مقام پر یہ ہے ایک حدیث میں قیلہ یوم القیامت جو ہے وہ عمرہ حج میں داخل ہو گئے ہیں فتعظم و ذالک آئندہ یبلو صحبیحہ چونکہ اس معاشرے کے لوگ تھے تو انہیں بہت بڑی چیز لگی جو کام بلے شریف ہے کہ انہوں اس سے واسطہ لوگ شروع میں نہ پڑھا وہ تھوڑا پریشان کرتا ہے چیز عجیب لگتی ہے جو چیز روٹین اور عابد میں نہ شامل اس لیے ہم بعض الوقات تھوڑی کئی کام زیادہ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ شریعت کا حکم ہوگا لیکن یہ بھی تو دیکھیں گے لوگوں نے تربیت ہوئے یا نہیں ہوئے تربیت کا ٹائم دیں موقع دیں ذہنسازی کریں پھر شریعت کو پیش کریں تو پھر آسانی سے قبول کریں اگر آپ نے ذہنسازی کی نہیں ہے اور ان کی سوچ ہے نہیں اس طرح کی یک دم کوئی ایسا حکم لائیں گے تو ان کے لئے مسئلہ بنیں فَتَعَزَمَا ذَارِكَ عَنْدُو فَقَالِيَا رَسُولِ اللَّهِ اَيُّ لَحِلْقَ لَحِلُّنْكُلَّا یہ تمام ہے تمام بس ایک حل کس طرح کس طرح حلال ہونا ہے عمرہ کر کہ ٹوٹل ہلت ہے بس جس رام آدمی ہوتا ہے حظم کے دنوں میں پھر دوبارہ حرام ہوگا حدثنا محمد بن مسئلہ حدثنا غندرون حدثنا شعبتو ان کیس ابن مسلم ان تارک بن شہاب ان نبی موسا رضی اللہ قال قدمتو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأَمَرَهُ بِالْحِلْ حل بالحل جی انہوں نے کہو کم دیا جی قال حدثنا اسمعیل قال حدثنا مالک انتہائیل قال حدثنا عبداللہ ابن یوت قال حدثنا مالک ابن عمرہ ساری حدث اسی باپ کہتے ہیں اجاری تمتو لقان افراد جی حب ساتھ رضی اللہ انہم زوج النبی زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قار یا رسول اللہ ما شان الناس حلو بی عمرت ولم تحل تحلیل تحلیل انتہ من عمرت عمرت قلن لبت راس وقلت حدی فلا احل میں نے سر کی تلبیر کی تلبیر کی بتایا تھا کہ جل شل شل لگائی جاتی تھی کچھ چیزیں کچھ آلات سوال جو ہے وہ سکڑ کے بیٹھ جاتے تھے پھر کے اندگییں وغر اندر نہیں جاتی تھی وقلت حدی اور اسی طرح میں نے خربانی بھی ہنگائی ہے تقلید کیا فلا حل حد ان حارج ما قربانی کیا وغیر حلال ہونے ہونے سکتا جی قلت ایبن عباس رضی اللہ عنہ قلت ایبن عباس رضی اللہ عنہ نزرو بن عمران نزرو بایی قلت تمت تب فنحانی نازر فسألت ابن عباس رضی اللہ عنهم فامارنه فرائیت من في المنام قَعَنَّا رَجُلٌ يَقُولُ لِي حَجٌّ مَبْرُورٌ وَأُمْرَةٌ مُقَتْ مُتَقَبَّلَةٌ فَأَكُبْرُتُ عَبْنَ عَبَاسِ رَجِلَانَ فَقَال سُنَّتَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَقَال لِي اَقِمْ عِنْدِ فَأَجْعَلَا لَقَ سَحْمًا نصر بن عزمی فرماتے ہیں کہ میں تمتو کیا تو میں مجھے منا کیا احمد اللہ بن عباس میں سے پوچھا تو انہوں نے مجھے حکم دیئے کہ جی آپ کریں میں پھر خواب دیکھئے کہ آدمی کو مجھے کہا رہا ہے کہ حج مبرور وَأُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ ہم ربی مقبول اور حج مبرور اللہ کہاں مقبول پیش مبرور کے لفظوں پڑھ آئے تھے مانتا مقبول اللہ کا پسندیدہ حج نے کیا لگے قبولی کی خوشخبری سنائی تو خواب پھر احمد اللہ بن عباس کو سنایا فقال السنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس لئے تو اس کی تائید ہو رہی ہے فمقال یہ اقیمعین دی جہاں سیلے جائیے وَجَعَلُ لَكَسَامِن مِن مَالِ اپنے مالکے اس حد دوں گے قال شعبہ فقل دلی مفقانی ریتیر آئیتو اللہ بن عباس نے جو مالک دینے کا کہا یہ خوشی تھی اس بات کی اس نے ان کے فتوے کے مطابق خواب دیکھا ہے یہ بڑا فتا کے بندے کی فتوہ دے اور پھر اس کی تائیدات اسے مل جائے خوشی ہوتی ہے انسان کو جی قال دسن ابو نعیم قال دسن ابو شعاب قال قدمت متمتع مکت بعمرت فدخلنا قبل تربیت بثلاثت اے ایام قال لی اناس من اہل مکت اتسیل الآن حجتک مکیت فدخلتو على اطائن استفتیه فقال حدثن ابو جائے قلت اللہ رضی اللہ وانهما انہو حجم مع النبی صلی اللہ وسلم يوم ساقل بودنا معه وقد احل بالحج مفردان فقال لهم احل من احرامكم بتوافل بیت وبین الصفا والمروة وقسلوه ثم اقیمه احلالا حتی ازاقان يوم التربیت فاحل بالحج واجعل اللتی قدمتو بها متعاتا فقالوا کیفت نجعلوها متعاتا وقد سمینا الحج فقالا افعلو وہ سارے چونکہ حج کی نیت کر گئے نکلے آنا یہاں جو سٹرٹنگ کی اور عمرہ اکے بس عمرائد کا بناؤ اور بالشاہ الکٹوار احرام تک ارف لکے رسول قد سمینا الحج انہو تو حج کی نیت کی ہے فقال افعلو ما عمر دو بس اس کا معنی حکم دی اس پر عمل کر رہا اگر میں بھی قربانی نہ لیا ہوتا تو میں بھی یہی کام کر رہا مثل اللہ دی عمر دو لیکن ل nossaIDE sampling اب اصل میں ایک تو ان کی سوچ پہلے آج کے دنوں میں عمرہ کرنے کی نہیں تھی اور پھر وہ اسی سوچ کو لے کر آئے ہیں ایک مسئلہ بھی یہ ہوا کہ ہماری سوچ تو اس کی انید ہماری اس کی تھی اب کیسے ہم اسے عمرہ بناے ہیں اور دوسرا یہ آج ہے کہ رسول اللہ سم خود نہیں کر رہے یہ پھر بڑا عشقال تھا اگر یہ حجم سے ہم خود کرتے ہیں پھر ص glut کرتے ہیں صاحب سے کسی طبیت ترشان یہ تھی کہ جو کام رسول اللہ نے کیا وہی کرتے تھے اسی کو پسند کرتے اسی کے متلاشی رہتے اسی کی طرف بڑھتے تھے جس طرح کہ آپ نے پڑھا خدایبیہ کے مقام پر جب کہا کہ زبا کر دو جو جانور ساتھ لائیں شعبہ عمل نہیں کر پا رہے آ کر امیسلمہ سے مشروع کیوں انہیں کہا اللہ کے رسول اللہ بس کسی کو نہ دیکھیں اپنا جانور زبا کر دیں جب کیا تو تمام نہیں شروع کر دی یہ مسئلہ یہ حل ہو گئے یہاں چونکہ اس طرح کا معاملہ نہیں انہیں برسلام کچھ کر رہے ہیں اور لوگوں سے کچھ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور آل لیڈی ان کی سوچ ہے بھی نہیں پہلے اس لئے تو یہ اسمائش ہو گئی تھی تو قَالَ بُو عبداللہ وشیاب لے صلوہ مسلم اللہ حضا یعنی مسلمہ مرفوع اللہ حضا مگریہ ہی ہے قَالَ دَسَنَا قُتَعِبَاتِ ابن سعید قَالَ دَسَنَا حجَابَنَا محمد قَالَ اِلْا عَمْرِ بِنِ مَرْرَ قَالَ اِكْتَلَفُوا فَعَلَيِّن وَا عُسْمَانُ رَجِللَّهُ عَنَوَا وَهُمَا بِعُسْفَانَ فِي الْمُتْعَدِ قَالَ لِي مَا تُرِيدُوا إِلَّا 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 إِنْتَنْحَا قَالَ اَنمْ رَجِللَّهُ عَلَيِّن فَعَلَاهُ النَّبِيُّ صَّلَلَهُ عَلَيْهُ سَلَمَا فَلَمَّا فَلَمْرَ اس ملاسوں میں نہیں پڑھتا تھا فرما رازالک علین اہل لبیمہ جبیع تو پھر علین نے جیسے پیچھے گزرائے کہ دونوں کی نیت کی دونوں پر دی تربیہ بکارا تھا حج کا تربیہ بکار ہے اس سے نام بھی دے لبیق حج اس سے عمرہ بنایا نیت حج کی تھی اور اسے عمرہ کر دی اس سے یہ چھوٹے سے بھی سمجھنے کی ہے کہ بس وقت اجازت ہوتی ہے انسان کو کہ وہ عبادات میں سٹارٹنگ لے کر اپنی نیت بدل سکتا ہے اس طرح کہ یہاں حج کی نیت ہے اور اس سے عمرہ سے بدلا گیا ہے یعنی کچھ کچھ سباکتا ہے عزدی بھی بس وقت خان ہے آپ جی مثلا آپ نے چار رکعت پڑنے کی نیت کی اور کھڑے ہو گئے اور پھر بہتری یہ لے گا کہ چار کا ٹائم نہیں آنا اچھی پڑھ لی سکتا ہے کہ جب ہم دو کافی ہیں دو بڑھوں گا اور پھر دو میں آپ نے سلام پھیر دی تو یہ عمل کے دوران بھی نیت کی چینجنگ کسیت تک یہ ممکن ہوتی ہے جی سُبْحَانَكَ اللَّهُمْ وَبِحَمْدِكَ اشْحَادُ اللَّهِ 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 انتا سَخِرْكَ وَاتُبْلِكَ رَبَّنَا تُقَبَّلِ مِنَّا إِنَّكَانْتَ السَّمِعَ لَلِمْ تُبْعَلِيْنَا إِنَّكَانْتَ التَّوَّبُ الرَّحِمَ قُلُقُ لِهَا وَسْتَوَ اللَّهِ وَلْكُمْ مِنْسَائِكُ مُسْلِيْا